پاکستان نواز شریف کے ہاتھ میں سیف نہیں ہے تو عمران خان کے ہاتھ میں بھی سیف نہیں ہے کوئی بھی اگر پچیس پچاس ہزار آدمی لے کے رشتے پہ آیا ہے تو کیا حکومت دے دوں اسلامباد میں نیوز کانفرنس کے دوران سابق صدر عاصف علی زرداری نے کہا کہ اس قوم کو کبھی بھی ججت سے انصاف نہیں ملا سپریم کورٹ جو نہ کر سکیں وہ کیا وزیراعظم کے ماتحت انیس گریٹ کے افسر کریں گے پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ میاں صاحب شریف نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے عوام کو بے وقوف بنایا گیا ہے اور عوام کے ساتھ یہ بہت سخت مزاق کیا جائے ونس اگین اس ججمنٹ کو ہم پورا پڑیں گے عاصف علی زرداری نے کہا کہ عمران خان سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ آئیں اور ہمارے ساتھ چلیں قانون سازی کریں گے اور پھر سپریم کورٹ جائیں گے لیکن انہوں نے ہماری بات نہ مانی وہ ناتجربہ کار سیاستدان ہیں عمران خان کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب آپ سے ہم نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں ہمارے ساتھ ملیں اور ہم پہلے لیجسلیشن کریں اور اس لیجسلیشن کو لے کے ہم سپریم کورٹ جائیں انہیں ہماری بات نہیں مانی پیپلز پارٹی کے رہنما اتزاز احسن نے کہا کہ تین ججوں کا فیصلہ ناکس ہے ان ججوں کا فیصلہ اثر انداز نہیں ہوگا جے آئی ٹی بنانا نواز شریف کو راہ فرار دینا ہے ان کا کہنا تھا کہ ازغار خان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا اور پیپلز پارٹی کے رہنما اتزاز احسن نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی بنانا نواز شریف کو راہ فرار دینا ہے دو سینئے ججوں نے نواز شریف کو ناہل قرار دیا باقی تین ججز کی رائے کی تردید نہیں معاملہ موخر کر دیا گیا ہے ان کی جانب سے بیان دیا گیا کہتے ہیں کہ دو سینئے ججوں نے نواز شریف کو ناہل قرار دے دیا ہے تین کی جانب سے بھی فیصلہ آنا ہے معاملے کو موخر کر دیا گیا ہے ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا بلا ایسا کیجئے جو تین ججوں کا فیصلہ ہے وہ ناکس ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اتصابی عمل پر نواز شریف کے خلاف پہلے بھی جو جے آئی ٹی بنی موٹس کاؤن کی جے آئی ٹی بنی اس کا کیا بنا جے آئی ٹی بنانا نواز شریف کو راہ فرار دینا سے مترابع کر دینا ہے